اسلام علیکم ناظرین آج کل اداکرائیں میڈیا کوریج اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لئے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتی ہیں ایسے میں ان اداکرائوں کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ایسے محول ہونے کے باوجود اپنی روایات کو مدنظر رکھتی ہوں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اداکرائوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لئے آج تک غیر اخلاقی لباس کا ظہارہ نہیں لیا ایسے تمام اداکرائوں کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں سارا خان سارا خان انڈسٹری کی خوبصورت ترین اداکارہ ہیں ان کی خوبصورتی میں خوبصورت نکوش کے ساتھ ساتھ ڈیسنٹ لکس بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لیڈنگ برینڈز کی فرس چوائس سارا خان ہوتی ہیں اور انہوں نے شہرت پانے کے لیے آج تک غیر میری لباس کا سارا نہیں لیا یہی وجہ ہے کہ مورننگ شوز اور ایوارڈ شوز میں بھی سارا خان کا لباس نام ناصب نہیں ہوتا سنم جنگ سنم جنگ بھی ان اداکاراؤں میں شامل ہیں جنہوں نے آج تک غیر میری لباس نہیں پہتا اور یہی وجہ ہے کہ ایوارڈ شوز میں بھی سنم جنگ روایات کی اکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں سنم جنگ روایتی لباس کے ساتھ ساتھ مورنن لوکس بھی اپناتی ہیں مگر ان کا لباس ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ نمائش نہ کرے یومنہ زیدی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی بات کریں تو یومنہ زیدی سہر فرست نظر آتی ہیں اور انہوں نے انڈسٹری میں اپنا خاص مقام اپنے ٹیلنٹ کیبل پوتے پر بنایا ہے کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا جو لوگوں میں ان کا امپریشن خراب کرے اور گزشتہ کچھ سالوں میں یومنہ زیدی ایک برینڈ بن چکی ہے کیونکہ ڈرامے کی مشہوری کے لیے ان کا نام ہی کافی ہوتا ہے ایمن خان بہت چھوٹی عمر سے ہی اس فیلڈ میں ہے اور بچپن سے ہی اس انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ خود کو کلاسک دکھانے کے لیے موڈرن لباس اختیار کرتی مگر اس سب کے باوجود ایمن خان ہمیشہ روایات کی اکاسی کرتی ہوئی نظر آئی اور فنکشنز میں بھی بہترین اور مناسب لباس پہنتے رہی آئیزہ خان پاکستان ڈراما انڈسٹری کی سب سے مشہور اور خوبصورت اداکارہ آئیزہ خان ہے انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے کافی محنت کیا ہے مگر کبھی بھی ایسا لباس زیبتان نہیں کیا جو ان کی پرسنیلٹی سے مختلف ہو اور ہمیشہ سے ڈیسینٹ لوکس رکھتی ہیں نیدہ یاسر نیدہ یاسر شادی سے پہلے ڈراما میں بھی کام کر چکی ہے مگر شادی کے بعد سے نیدہ یاسر صرف ہوسٹنگ کر رہی ہے نیدہ یاسر کی لوک ہمیشہ سے اپ ڈو ڈیٹ اور ٹرینڈی ہوتی ہے اس سب کے باوجود ناظرین نے انہیں کبھی بھی غیر میری لباس میں نہیں دیکھا جو کہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے منال خان ایمر خان کی طرح منال خان نے بھی انڈسٹری کو تب جوائن کیا جب ان کی عمر بہت چھوٹی تھی انہوں نے تب سے لے کر اب تک بشمار ڈراما میں اداکاری کی مگر ان کا لباس ہمیشہ سے آئیڈیل رہا ہے جسے عوام کی بڑی تداد کھوپی بھی کرتی ہے نمرہ خان اداکارا نمرہ خان بہت زیادہ ڈراموں میں نظر نہیں آئی مگر فیشن انڈسٹری میں نمرہ خان ایک جانا پہچانا چہرہ ہے اور ان کی خوبصورت پرسنلیٹی بہت سے خوبصورت برینڈز کی توجہ کا مرکز ہیں نو ڈاؤٹ ان کی یہ لوک سب سے یونیک اور خوبصورت ہوتی ہے سرہا اسگر پاکستان ڈرام انڈسٹری کی اپکمنگ ایکٹریس ہیں انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں ہی انڈسٹری میں اپنا خاص مقام بنا لیا ان کے لباس کو دیکھ کر کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ غیر اخلاقی یا پھر شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نور خان سارا خان کی چھوٹی بہن نور خان بھی اخلاق دور کو جدد پسندی کی طرف لاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے لباس کبھی بھی بہت زیادہ بولڈ نہیں ہوا ان کے لکس ان کے لباس کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی ہیں ناظرین ان سب کے علاوہ کوئی ایکٹریس آپ کے ذہن میں ہیں جنہوں نے آج تک غیر اخلاقی لباس نہیں پہنا تو کمنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا مت بولیے گا تینک یو اللہ حافظ